ہمارے ساتھ چنیوٹ سے ایم احمد صاحب ہیں جی احمد صاحب اسلام علیکم احمد اللہ میرا سوال ہے آج سے پہلے ساتھ ہے جی ہلو ہاں جی جی بلکل جی فرمائیے آج سے پہلے ساتھ سوال ہے کہ سیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سومایا تھا کہ محمدی آئے گا آمن اس پیشن کو یہ ہوگی وہ مجھے فارک کے قریب ناظر کو پڑیش ہوگی اس کے بعد آپ نے یہ بہتر سوال بھی پیشن پوری ہوگی یہ سال جوش شوم جیسا پہاڑ کوئی کے کالوں کی طرح دیں گے ہم ہم دلہ ساتھ سو سیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن پوری ہیں لیکن آج کے بعد آج کے بعد جماعت اہمیہ کا سلبہ آنا ہے کتنے سال پہ کتنے سبیوں پہ مسیح مہد کوئی پیشن ہوئی ہے ٹھیک ہے جی محمد حسن بلکل ٹھیک ہے میرا یہ سوال ہے بہت شکریہ احمد صاحب محمد طاہر صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا اگر اختصار کے ساتھ انہیں بتا سکیں مسیح مہد مہدی مہد کے زمانے کی جو پیش ہوئی ہیں تھیں ان میں سے کتنی پوری ہو چکی ہیں جماعت احمد یہاں کہ غلبے کی جب بات کی جاتی ہے تو کب تک متوقع ہے میں مخصر نظر کرتا ہوں کہ اگر یہ دوست اور یقینا یہ دوست نیک نیتی سے یہ سوال کر رہے ہیں تو میں ارز کروں گا کہ حضرت مسیح مہدی صاحب کی کتاب ہے حقیقت الوحی اس میں حضرت مسیح مہدی صاحب نے اپنی اس وقت تک جتنی بھی آپ کی پیشگوئیاں پوری ہو چکی تھیں آپ کے اپنی کی ہوئی یا نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں جو پیشگوئیاں پوری ہی تھیں ان سب کا ذکر کر دیا ہے اور قریباً آدھی سے زیادہ کتاب اسی موضوع پہ ہے نمبر وار آپ نے ان پیشگوئیوں کا ذکر کیا آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیں اس کے علاوہ جو آپ کی ایک مشہور پیشگوئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت مسیح مہدی صاحب نے تاؤن کے آنے کا ذکر کیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے خواب میں فرشتہ دکھایا گیا فرشتے دکھایا گیا جو کالے رنگ کے پودے لگا رہے ہیں اور مجھے بتایا گیا کہ پنجاب میں تاؤن پھیلنے والی ہے اس وقت جب آپ نے یہ پیشگوئی فرمایا مولوی بہت ہنسے ہو کہتے ہیں یہ سمندری علاقوں میں تاؤن ہوتے ہیں یہاں پنجاب میں کہاں تاؤن ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں کہ جو مسیح موت کے زمانے کی پیشگوئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارز کرتا ہوں تو اس کے بعد اتنی تاؤن پھیلی کہ کتوں کی طرح لوگ مرنے لگے اور گھروں کے گھر خالی ہو گئے اور مسیح سام کو اور آپ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی یہ اتمنان دیا کہ آپ کے ظاہری اور روحانی گھر میں جو حقیقی طور پر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بچائے گا اور احمدی بچائے گئے جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کا تعلق ہے دارکتنی میں جو حدیث کی کتاب ہے جو اہل سنت کی کتاب ہے اور اکمال الدین جو شیعوں کی کتاب ہے اس میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہ لیمہ دین آیا تھا انہ مشہور حدیث ہے کہ ہمارے سچے مہدی کی دو نشانیاں ہیں کہ رمضان کے میں ایک ہی رمضان میں معین تاریخوں میں سورج اور چاند کا گرہن ہوگا تیرہویں رات کو چاند کا گرہن ہوگا اور اٹھاویں دن کو سورج کا گرہن ہوگا اور اس کے مطابق اٹھارہ سچرانوے میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی جب حضرت مسئلہ السلام کے حق میں یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی تو اس وقت یہ مولوی چھٹ چھٹ کے کہتے تھے ممبروں پہ کہ کہاں یہ پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح طور پر یہ پیشگوئی کی ہوئی ہے اور اس اشار پڑتے تھے اور جب یہ پیشگوئی پوری ہوئی تو اس کو کہنے لگا کہ اب مرزا لوگوں کو اور گمراہ کرے گا تو یہ حضرت مسئلہ السلام کی پیشگوئیوں کے بارے میں ہے اب ایک بات رہ گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ السلام کی جماعت کا غلبہ کھاب ہوگا دلیل و برحان کا غلبہ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس سٹیج سے اور دوسرے سٹیجن سے بھی جہاں تک ظاہری غلبہ کا سوال ہے عددی قصرت کے غلبے کا سوال ہے اس کے بارے میں مسیح صاحب نے فرمایا کہ تین سو سال نہیں گزریں گے کہ دنیا میں یہی فرقہ جو ہے غالب ہوگا اور یہی اسلام کی نمائندگی کرنے والا ہوگا اور باقی لوگ ظلیل و خار لوگوں کی طرح ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ محمد صاحب رزاک اللہ بہت شکریہ